بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مصبان ایسے مفصل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کریں گے خونی رشتوں کی اور خونی رشتوں میں ایک مثال بن چکی ہے یا ایک زندگی کا ہمارے حصہ بن چکا ہے کہ ہم نے اگر کسی پرسنلیٹی کو شخصیت کو ذات کو پیچھاننا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسا وے چاہیے جس میں ہم دوسرے کو ایڈینٹی فائی کر سکیں تو جو چھوٹی سی میری ابزرویشن ہے اس میں یہ کہ جو شخص یا جو عورت اپنے خون کی نہ بن پائے یا خون کا نہ بن سکے اس سے آپ کیا توقع یا کیا اس سے آپ امید یا کیا اس سے آپ ایک کیا کہتے ہیں کوئی بھی سوچ کو آپ تائد کر لیں اس کی بات کی یا یقین کس وے سے کس طریقے سے آئے گا اچھا اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے بڑی مزیدار قسم کی ڈیبیٹ اس وے میں ہے کہ یہ خون کے رشتوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا اچھا پھر آگے خون کے جو رشتے ہیں وہ اس کا عجر یا اس کا کریڈٹ یا اس کا ریوارڈ وہ کس رنگی ہے کس انداز میں دیتے ہیں تو اس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں آسان لفظوں میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو خون کے رشتے کا نہ بن سکا یعنی جو اپنے بلڈ ریلیشن کا نہ بن سکا اس سے آپ کیا توقع متوقع رکھتے ہیں یہ آج کا موضوع ہے اس میں کئی سارے فیکٹر ہیں جو روز مرہ کی زندگی کے اندر فالو کیے سمجھے اور ایک اچھا انسان یا ایک اچھی شخصیت کے اندر یہ ایلیمنٹ احساس کا خون کے رشتے کا کہ یہ کتنا ہے کم ہے یہ زیادہ ہے یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں زندگی کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس خون کے رشتے کو بنانے میں بہت سارا سیکریفائس کیا قربانیاں انگینت دیں ایون بعض افعہ وے سے ہٹ کر یعنی اپنی اولاد کا حق بھی اٹھا کر اس بہن کو یا اس بھائی کو دینے کی کوشش کی یا بھائی کو نوازا یہ ایک پورا معاشرے کے اندر اس طرح کے کریکٹر اس طرح کے افراد آپ کو گاہے بگائے جگہ بجگہ ہر شاید تیسرے گر میں ہر شاید چوتھے گر میں ہر شاید پانچوے گر میں اور ان کا ایک سکول آف تھارٹ رہا کہ ٹھیک ہے چلو جس طرح بھی ان کا روئیہ ہے جس طرح بھی ان کا ایک ہمارے ساتھ لین دینا ہے یا آپ کا ان کے ساتھ لین دینا ہے اس میں اس خونی رشتے کو اس بلڈ کے رشتے کو سپیشلی جب کسی بری فارم میں برے ٹائم میں برے دور میں اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہونا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی اب اس کے اندر ایک ایسا پہلو آتا ہے جس میں یہ جو خون کا رشتے کے ساتھ وفا کا ایک ٹائم رب نے رکھا ہوا ہے اس ٹائم کے بعد وہ خون کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹلی آپ کے اپوزیشن میں آجاتا ہے یا آپ اس کے اپوزیشن میں آجاتے ہیں اس میں میجر فیکٹر کس کا ہوتا ہے اس میں میجر فیکٹر جب اولاد کا آ جانا اور پیسے کا اونچ نیچ کے حساب سے یا پیسے کا عمل دخل اس رشتے کے تعلق کو اس رشتے کی مضبوطی کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اچھا آج بھی کئی سارے گھروں کے اندر کئی ساری سوسائٹیوں کے اندر کئی سارے محلوں کے اندر سگے جو تعلقات ہیں سگے جو رشتے ہیں خون کے جو رشتے ہیں ان کی نرازگی ہے ان کی علیتگی کی بیسک جو ریزن ہے اس میں یہ ہوا کہ جی بھائی نے بہن کی گھر پہ رشتہ نہیں کیا تو بہن نے بھائی کے گھر پہ رشتہ نہیں کیا یہ ایک فیکٹر آتا ہے سیکنڈ بھائی نے بھائی کے پیسے دینے ہیں تو بھائی نے بھائی کے پیسے دینے ہیں یا بھائی نے بھائی کے پیسے دینے ہیں یہ دو چار فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ خون کا رشتہ جو ہے نا یہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر آتا ہے بات کے جی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اس طریقے سے رکھو کہ خوشکوار مول رہے معاملہ اچھا رہے خوش اسلوبی کے ساتھ ایسان طریقے ساتھ اس کے بعد کچھ ایسے بھی افراد آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے معاشرے میں ملیں گے جو آپ کو قائل کریں گے پہلے کہ دیکھیں جی آپ اس بہن کو چھوڑ دیں اس بھائی کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں وہ اگزیمن کرتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد پھر وہ افراد آپ کو بھی کک مارتے ہیں آؤٹ کرتے ہیں اپنی زندگی سے اور یہی جملہ پکڑتے ہیں کہ یار آپ اپنے خون کے نہیں ہو سکے آپ اپنے بلیڈ کے نہیں ہو سکے آپ اپنی بہن کے نہیں ہو سکے آپ اپنے بھائی کے نہیں ہو سکے تو ہم آپ سے کیا توقع رکھیں یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر چلتی ہیں ہمیں اب یہ دیکھنا ہے ہمیں اب یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا جو خون کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا اس کے اندر ہماری طرف سے جو ایک کیبلہ یا ہماری طرف سے جو ایک معاملہ وہ درست ہونا چاہیے ہمارا اگر ادھر بھین یا بھائی اس کے من کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا اس کی سوچ ہماری سوچ سے متفق نہیں ہے یا وہ ہمارے ساتھ اس کی فریکوینسی نہیں ملتی یا ہماری اس کے ساتھ فریکوینسی نہیں ملتی لیکن جو ادائیگی کا معاملہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی کا معاملہ ہے سگے بہن بھائیوں کے بیچ میں وہ ہمیں ذاتی نظریات سے ہٹ کر ذاتی اختلافات سے ہٹ کر وہ ہمیں اپنی لائف کے اندر ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور یہی ایک اچھے انسان کی علامت ہے جو شخص انیشل اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک حسن سلوک کرتا ہے وہ باہر بھی اس کا کریکٹر اچھا ہوگا اس کے اردگرد کا ایک معاملہ وہ بھی بڑا مصبت ہوگا لوگ اس کو ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب بھی اس کی عزت کرواتا ہے مختلف شعبہ زندگی کے اندر لیکن اس سوچ کو سمجھ کر اگر آپ کریں گے اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے بڑی سیکریفائس کی میں نے بڑی قربانیاں دیں اور اس کے بعد مجھے جناب لال جوتا دکھایا گیا میرے ساتھ یہ کر لیا گیا میرے ساتھ یہ کر لیا گیا تو یہ بازین میں رکھے گا کہ جتنا کچھ بھی رب نے آپ سے کروایا ہے اب وہ آہستہ 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 مائنس ہوتے ہوتے ایک ٹائم میں بالکل جتنا آپ کا عجر جتنا آپ کا ثواب یا جتنی آپ کی ان کے ساتھ محنت یا جتنی آپ کی ان کے ساتھ ایک وابستگی دل کی اس سب کی سب ڈلیٹ ہوتی جائے گی تو یہ خون کا رشتہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا معاملہ ہے اب بعض افر کچھ حالات اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں یہ بھی ذرا سننے والی اور سمجھنے والی ہے اور ہو سکتا آپ اتفاق کریں اور ہو سکتا نہ کریں کہ ون سیڈڈ یا ون وے ٹریفک ہی چلتی رہتی ہے کچھ تیس سال سے کچھ چالیس سال سے کچھ پچاس سال سے کچھ فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے ون وے ٹریفک ہی چلائی یعنی کہ ایک ایسا معاملہ کیا کہ اپنے یعنی بلڈ ریلیشن کو پریرٹی اولاد سے بھی بڑھ کر دی یہ بھی اس طرح کی بھی کچھ کیسز شاید آپ لوگوں کے سامنے ہو یعنی اپنے بہنوں کو اپنے بھائیوں کو انہوں نے پریرٹی میں رکھا جو اولاد تھی یہ بھی دیکھنا یہاں پہ حق تلفی ہوئی پھر بات کو ذرا سمجھے کہتے ہیں انتا پسندی بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس کو سیکنڈ سیکنڈری پوزیشن میں رکھا سیکنڈ درجہ میں رکھا اور بعد وہی ریلیشن نہیں اس کے اندر لڑائیاں بھی ہوئے اس کے اندر جھگڑے بھی ہوئے اس کے اندر فسادات بھی ہوئے اور بعد میں اسی اولاد نے تانے بھی دیئے کہ جناب آپ کو کیا ضرور تھی اپنے بھائی کے ساتھ یہ کرنے کی یہ کرنے کی یہ کرنے کی تو اس کے اندر یہ فیکٹرز آ جاتا ہے اب میں نے اور آپ نے یہ بیٹھ کر تائین کرنا ہے کہ ہم اس خونی رشتے کو لے کر کتنے پرسنٹ چلتے ہیں کتنے پرسنٹ ہمیں رب اس کا عجر دے گا یا دیتا ہے یہ دو چیزیں ایک ہوتا ہے دے گا ایک ہوتا ہے دیتا ہے میں نے جو ابزرویشن کی جو لوگ جو لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں خونی اس وقت خونی رشتے کی بات ہو رہی ہے اور ٹاپک بھی وہی ہے کہ خون کا جو ہے ایک معاملہ یا بلڈ کا ایک جو معاملہ ہے اس میں جو خون سے وفا کرے گا تو وہ غیروں کے ساتھ بھی کرنے کا اس کے اندر جرہ سیم ہوتا ہے اور جو اپنے خون کو چیٹ کرے گا اپنے خون کا ہی پتھا بٹھا دے گا تو وہ غیر کسی بھی جگہ کسی بھی ونڈو میں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یہ ایک بڑی کلیر کٹ بات ہے اور جب بھی مشاہدہ کریں اچھے انسانوں کا اچھے دوستوں کا اچھے بھائیوں کا اچھے لوگوں کا تو اس کے اندر اس فیکٹر کو ضرور دیکھ گا کہ یار اس شخص نے یا اس عورت نے یا اس بچی نے یا اس بچے نے اپنی لائف کے اندر بلڈ ریلیشن کے ساتھ کیا اپنا ایچیٹوٹ رکھا اور باہر وارے لوگوں کے ساتھ کیا ایچیٹوٹ رکھا جب آپ یہ دونوں معاملوں کو پلس کریں گے تو آپ کو پھر اس کی اندر جو انسانیت شپی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہمینیٹی ہے جو انسانیت کی صلاح کرنا چاہتی ہے یہ چاہتا ہے یہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے یہ چاہتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اور جو افراد کے جناب اپنے بہن بھائیوں کو ڈنائے کر کے بلکل بھول بھال کے سائٹ پر کر کر اور اپنے نمبر بنانے کے چکر میں اپنی دنیا داری کو بنانے کے چکر میں اپنی اولاد اور اپنے مال کو پلس کرنے کے چکر میں غیروں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتے ہیں جن کا کنیکشن بلڈ ریلیشن سے ہٹ کر ہے تو ان کی لائف سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ کافی سارے پہلو ایسے ہیں جس کو میں نے اور آپ نے ایک ایک موتی کی طرح الگ لگ کرنا پڑے گا یا ایک ایک تسبیح کے دانے کی طرح الگ لگ کرنا پڑے گا پھر جا کر ہمیں کہیں اس چیز کی کلیریٹی سمجھانا شروع ہوگی کہ خون کا جو رشتہ ہوتا ہے خون کا جو معاملہ ہوتا ہے خون کے ساتھ جو وابستہ افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ ان کا فعل ہے ہمارا رویہ ہمارا فعل ہے ہمارا اگر غلط رویہ ہے اور ان کا اچھا رویہ ہے تو ان کے لیے رب نے عجر رکھا ہے ان کے لیے سواب رکھا ہے ان کے لیے انام و اکرام رب نے رکھے ہوئے ہیں اور اگر ہمارا اچھا رویہ ہے ہمارا معاملہ درست ہے درستگی کیا ہے کہ اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دی ہے اس رشتوں کا خون کے رشتوں کا بہن کے رشتوں کا بھائیوں کے رشتوں کا کیا پروپر اس کے حکم سے ادائیگی ہو رہی ہے اور اگلا اس کو ڈنائی کر رہا ہے رفیوز کر رہا ہے جگہ جگہ آپ کو رسوا کر رہا ہے آپ کے متعلق سکینڈل بنا رہا ہے تو یہ اس کا فیل اس کے ساتھ ہے آپ کا جو عمل ہے آپ کا جو ایکشن ہے یہ رب نے دیکھنا ہے آپ کی جو نیت ہے یہ رب کاؤنڈ کرتا ہے آپ کے اندر جو ایک ایمیج بنا ہو ہے کہ یا رب نے یہ کہا تھا تو اس لیے اس کام کو کرنا ہے وہ جب چیز آپ لے کر چلیں گے وہ جب نظام لے کر چلیں گے تو پھر یہ جو خون والے افراد بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو اپنے بھائی کا نہیں ہو سکا یا یہ تو اپنی بھائی کی نہیں ہو سکی یہ ہمارے گھر میں ایڈجیسٹ کیسے ہوگی یا ہوگا یہ وہ پوائنٹ ہیں یہ وہ تانے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو سوسائیٹی میں آگے نہیں چلنے دیتی جو مرضی آپ کا روک کر رہ کر دیتی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان بات کے اندر کتنی صداقت ہے ایک سیکنڈ پانی بھی پینا ضروری ہے جی نازم اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں